ہیلو دوستو پرائی میک چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پارے ہیں ہمارے سامنے ایک کمپریسر ہے جس کے وارے میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم بیکیوم پمپ بناتے ہیں کیونکہ دوستو اگر آپ بیکیوم پمپ خریدنے جاتے ہو تو پانچ ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار اس سے کم کا بیکیوم پمپ ہمیں نہیں مل پائے گا اور اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے بیکیوم پمپ خریدنے کے لیے تو آپ ایک کمپریسر ل کیجئے اس کا آپ بیکیوم پمپ بنا سکتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں دوستو آج میں سب کچھ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا بوجھ کیجئے گا اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستو لائک ضرور کیجئے گا صرف آپ کا ایک گونٹ لگنا اور آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے تو سبسکرائب بٹر پر کلک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کے گھنٹے کو کلک کرنا بھرکل بھی نہ بھولے تو چلیے دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز آپ کو دیکھنی ہے اور سوچنی ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی آورشکتہ ہوگی مطلب کن کن چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوگی ویکیوم پمپ بنانے کے لیے ویکیوم پمپ بنانے کے لیے دوستو آپ کو ضرورت ہوگی ایک گیس وول کی جہاں سے ہم گیس ڈالتے ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے اس کو اس طریقے سے آپ کو پہلے سے ہی اس کو بنا کے رکھنا ہے جس سے کہ آپ یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں واقعی جو آپ موڈل سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو تو سیدھا رکھنے سے دوستو ایک چیز نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے مطلب کہ آپ کا کمپ سے تھوڑا ٹیڑا ہوا تو یہاں سے ٹیل نکل جائے گا تو اس لیے ہم اس کو سیدھا رکھتے ہیں اس لیے اس طریقے سے تو آپ کو دو گیس وول کی ضرورت ہوگی اس ٹائپ کے آپ کو بنا لینے ہیں دو گیس وول ایک آپ کو ادھر لگا دینا ہے اور ٹاکہ لگا دینا ہے اور ایک ادھر لگا دینا ہے تو اس لیے آپ کو دو ہمیں گیس وول کی ضرورت ہوگی اور ساتھ میں فلیس اور ایک ضرورت ہوگی ہمیں روٹ کی جو ہم ٹاکہ لگانے کی یوز میں لیں گے اور ساتھ میں ہوگی دوستو گیس بطی کی ضرورت جو آپ دیکھ رہے ہیں جس سے کہ ہم گیس سے ہم اس میں ٹاکہ لگا سکیں جس سے کہ ہماری لکیز وغیرہ نہ ہو اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس طریقے سے ویکیوم پم بنائیں گے دوستو کہاں کہاں ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہمیں لگانی ہے دوستو ہمیں لگانا ہے جہاں سے ہماری جو گیس ہے وہ بہار کی طرف نکلتی ہے مطلب اگر آپ اس کو چلائیں گے تو یہاں پہ جب آپ ایک پہ آپ انگوٹھا لگا کے دیکھیں گے تو یہاں سے گیس نکلے گی مطلب کہ ہوا نکلے گی یہاں سے اور آپ انگوٹھا بھی لگائیں گے تب بھی وہ آپ کا انگوٹھا ہٹا دے گا تو ایک تو آپ کو وہاں پہ لگانی ہے مطلب کہ یہ ہم اس کو بولتے ہیں آؤٹ لائن اور اس کو ہم بولتے ہیں سیکسن لائن اس کو ہم سیکسن لائن بھی بول سکتے ہیں اور باقی ہم اسے ان بھی بول سکتے ہیں مطلب یہاں سے گیس اندر جائے گی مطلب یہاں پہ آپ کو جو فریجر کا پائپ آتا ہے جو ہماری section line ہوتی ہے وہ یہاں پہ connect ہوتی ہے آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے تو آپ کو ایک کو دونوں میں سے یہ جو ہے یہ دونوں میں سے ایک کو آپ کو بند کر دینا بلکل permanent نہ ہے مطلب کہ ہماری جو gas آئے گی اور جائے گی وہ یہی سے جائے گی ایک ہمارا out اور ایک in یہ ہوگی ہمارا out اور یہ ہوگی in مطلب اگر ہم vacuum کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس والے پہ section line پہ لگائیں گے اور اگر ہم pressure بھرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز میں تو ہم یہاں سے اس پہ لگائیں گے تو اس کے لئے دوستو یہ چیز دونوں ہیں جو ہم use میں لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دوستو یہاں پہ اس کا ایک ٹاکہ لگا دیتے ہیں جس سے کیا یہ ہمارے یہاں سے کوئی بھی gas وغیرہ یا کوئی نکلے نہ اور نہ ہی یہاں سے اندر جا پائے تو اس لئے ہم یہاں پہ ٹاکہ لگاتے ہیں ایک line ہم بند کر دیتے ہیں تو آپ چاہو تو یہاں پہ بھی اس کو آپ یہاں پہ بھی لگا دو گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے ایک ہماری یہ ہو جائے گی in مطلب section اور یہ ہو جائے گی ہماری out اس طریقے سے بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں پاس ہے یہاں پہ دونوں ایک ہی سائٹ میں آ جائیں گے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی اس لئے ہم ان دونوں پہ ہی لگا لیتے ہیں جس سے کہ ہمیں کوئی بھی دکت نہ پڑے تو چلیے دوستو میں یہاں پہ ٹاکہ لگا دیتا ہوں جس سے کہ ہمیں کوئی بھی اسوہ بیدھن نہ ہو یہ دوستو ہم نے یہاں پہ ٹاکہ لگا دیا ہے ہم نے یہ pipe کو کر دیا ہے بند یہاں سے اب اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے کوئی بھی میٹر نہیں ہے اس کو ہم نے بلکل اچھی طریقے سے اس کو close کر دیا ہے اس پہ لگا دیا ہے بہتیل طریقے سے ٹاکہ جس سے کہ کوئی بھی leakage ہماری یہاں سے نہ ہو پائے اب یہ بچے دوستو ہمارے پاس دو پائپ اب اس کو آپ چلا کے دیکھ لیں جدھر بھی ہوا نکل رہی ہو بہار کو جدھر بھی آپ کو بہار نکل رہی ہو ایک اس پہ لگانا ہے اور ایک جس پہ سے اندر جا رہی ہوتی ہے اس پہ لگانا ہے آپ اگر اس پہ ہاتھ رکھیں گے اور اس پہ رکھیں گے تو یہاں سے ہوا نکلتی ہوئی نظر آئے گے آپ کو ہاتھ سے اور یہاں پہ آپ کو جو ہوا کو جو ہے آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ اندر کی طرف کو کھیشتا ہوا نظر آئے گا محسوس ہوگا آپ کو تو ان دونوں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو دونوں کے دونوں گیس وول جو میں نے آپ کو بتائے تھے یہ دونوں اس پہ لگا دینے ہیں تو ان پہ ہم ٹاکے لگا دیتے ہیں ٹاکے لگانے آپ کو آتے ہوں گے اس طریقے سے ہمیں اس پہ اس طریقے سے ڈال کے اور اس پہ ٹاکے لگا دینے ہیں اچھی طریقے جس سے کہ ہماری کوئی بھی گیس لکیس نہ ہو پائے تو چلیے دوستو ہم یہاں پہ ٹاکے لگا دیتے ہیں ویڈیو کو پاؤس کر کے یہ دیکھئے دوستو ہم نے یہاں پہ دونوں ہم نے جو گیس وول تھے جو گیس وال ہیں ہم نے دونوں کے دونوں ہم نے لگا دیئے ہیں اور یہاں سے گیس باہر آئے گی اور یہاں سے اندر جائے گی گیس وغیرہ ڈالنا آپ جانتی ہوں گے کس طریقے سے یہ یوز ہوں گے نہیں ہوتے تو میں آپ کو ویکیوم کر کے اور پریسر بھر کے آپ کو دکھاؤں گا آنے والی ویڈیو میں تو اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ویکیوم پم بناتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے ہم بچا سکتے ہیں اور یہاں سے یہ لائن ہمیں بند کر دی ہے اور یہ اوبرلوڈ ریلے ہے تو اس کو آپ چلا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو سب کچھ ریلٹ ملنے والا ہے آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئی تو دوستو لائک جلو کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو اور آپ کو دوستو سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ اس چینل پر ہم اس طرح کیسے نئی سنی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اوکے بابا